بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام نے قدم اڑھایا وہ مکہ کے اندر حلف الفضول کا معاہدہ تھا اس کے بعد نبی اطرم علیہ السلام کا دوسرا جو قدم ہے وہ حجرِ اسرت کی تنصیب ہے اسی طرح سے ابھی ہجرت نہیں ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیت عقبہ اور بیت عقبہ سانیہ جو کی ہیں اس میں جو اندکات ہیں نبی اطرم علیہ السلام نے ان عوص اور خزرج کے جو افراد اللہ کے رسول سے ملے تھے مکہ کے اندر آ کر ان سے جو بنیادی نکات پیش سامنے رکھے تھے وہ یہ تھا آپ معاشر کو دیکھیں پرام مرانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ چوری نہ کرنا چوگلی نہ کرنا اور زنا نہ کرنا لڑکیوں کو قدم نہ کرنا اس کے بعد میں نبی اطرم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے لیے جب آپ تشریب لے گئے تو انسارِ مدینہ کے سامنے جو سب سے پہلی تقریر اللہ کے رسول نے اشارت فرمائی تھی وہ تقریر اس حدیث کے تین جملے ہیں جس کو صاحب ترمیزی نے اور مسلمت احمد نے زبکورٹ کیا ہے ایک جملہ اس میں یہ ہے افشس سلام تسلیم سلام کو بھیلاؤ سلامتی پر ہوگے اور دوسرا جملہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آمن و سلامتی پر پورے چور پر حویہ پلی ہے کھانا کلاو لوگوں یہ نہیں کہ مسلمان کو یہاں غیر مسلم کو لوگوں کو کھانا کلاو اور تیسرا جملہ جو اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس سب کیا کرو جب لوگ سو رہے گا دیکھئے معاشق کو قرآن بنانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی بنیادی اور ضروری چیزوں کی طرف لوگوں کا اشارہ کیا دوسرا مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول مدینہ میں آنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے جو ایگریمنٹ کیا جسے ایک کنسٹیٹیشن آپ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے میسا کے مدینہ اسے ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول نے تیریپن دفعات پر معایدہ کیا درکر رحمد اللہ نے بہت اہم کام کیا اس سلسلے میں اس میں جن اقوام کو شریک کیا تھا اور ان کو مذہبی آزادیت تھا کیسے علاوہ سواجی مساوار اور جبھی بھی بنیادی ضرورت تھیں معاشق کو قرآن بنانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس معایدے کے اندر ان تمام چیزوں کو رکھا اور تہریری معایدہ ہوا ہے یہ دنیا کا پہلا تہریری دستور کہا جاتا ہے اس کے بعد میں میکنہ کارڈا بانہ سو پندرہ میں بنا اور اقوام متحدہ کا جو دستور ہے وہ تو انیس سو اٹالیس وغیرہ میں یہ سب مرتب ہوئے لیکن دنیا کی یہ پہلی تہریری دستاویز ہے جو تہریری شکل میں انسانیت کو حکوم قطع کرتی ہے اس سے پہلے دنیا کا کوئی معایدہ اور دستور ایسا نہیں ہے جو تہریری شکل میں مرتب کیا ہے اس کے بارے میں میں بس دو تین لکات اور بتا ہوں اس کے بارے میں ختم کر دوں ہوں اس معایدہ کے بارے میں بہت اہم مشہور معایدہ ہے سلیہ حدیبیہ نبی اکرم علیہ السلام نے سلیہ حدیبیہ کی معاشر کو پرامن بنایا وہ سب حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں کن حالات میں ہوئی ہیں حضرت عمر کیا کیا اس پر جو اظہار کی حضرت عمر نا وہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن معاشر کو پرامن اللہ کے رسول نے بنایا اسی طرح سے معایدہ خیبہ ہے یہودیوں سے معایدہ ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کا اور اس کے علاوہ آپ جمعوں کو دیکھ لیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ کے جو آئید اور قصول مرتب کیے ہیں وہ آئید اور قصول امن و سلامتی اور انسانیت کی بقاؤ تحفظ کے ذات ہیں دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے میں اس مجمع میں یہ کہنا چاہوں جیسا کہ پروفیسر توقیر علم فلاحی نے اس چیز کی طرح اشارہ کیا تھا کہ ہم جس محکمے یا شعبے میں وہاں امن و سلامتی کا فقدان ہم کس حد تک کرتے ہیں اس وہاں امن و سلامتی کو قائم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے امن و سلامتی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ مارا امن و سلامتی ہو جائے گی عدل ہمارے ذمہ ہیں انسان ہمارے ذمہ ہیں جس کا جو حق ہے اس کو حق دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں کا قیام اس معاشرے میں امن و سلامتی کا زامر ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی بات سلامتی